اگلی سوال ہے کہ جسم پر خوڑا نکل آیا ہے کیا اسے آگ سے داگ سکتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جسم پر خوڑا نکل آیا ہے کیا اسے داگ سکتے ہیں آگ سے یعنی آگ سے اس کا علاج کر سکتے ہیں تو دیکھئے اگر جلائے بغیر اس کا علاج ممکن ہے کسی اور ذریعے سے تو پھر آپ داگنے والا علاج نہیں چن سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اور کوئی آپشن نہیں ہے اور کوئی بہتر علاج نہیں ہے یہی ایک علاج بچا ہے تو آپ کے لئے گنجائش ہے داگ کر اس کا علاج کیا سکتا ہے اس بارے میں جو احادیث ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں صحیح بخاری کے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہاری دواوں میں سے کسی میں خیر ہے یعنی شفاہ ہے تو کیا ہے لیکن آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جلانا پسند نہیں کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کو بھی ایک علاج بتایا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ دیا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا ہوں اس لئے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال لکھنا چاہیے اگر ہمارے سامنے دوسری اپشن ہیں تو ہمیں انہی کو چننا چاہیے اگر کوئی اپشن نہیں ہے تو یہ آپ چن سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچے کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام نہیں کہا ہے تو حرام نہیں ہے کوئی اپشن نہیں ہے تو آپ اسے چن سکتے ہیں علاج کرا سکتے ہیں لیکن دیگر اپشن ہے تو آپ کو اسی کو چننا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے اور ایک اور بات یہ ہے کہ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں یہ بھی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ستر ہزار لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا ڈائرٹ ان کو جنت میں داخلہ مل جائے گا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل اسلام سے پوچھا کہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے تو جبریل اسلام نے ان کے جو اوساب بتلائے وہ کیا تھے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جبریل اسلام نے کہا کانو لا یک تاؤن کئی چیزیں گنائیں لیکن اس میں ایک کیا ہے کانو لا یک تاؤن یہ لوگ جلا کے علاج نہیں کرتے تھے تو یہ ایک بہت بڑی خوبی معنی گئی ہے جو لوگ جلانے کے ذریعے علاج کو نہ پسند کرتے ہیں تو جلا کر علاج کرنا یہ پسندی دامل نہیں ہے اور بغیر جلائے ہوئے اور اگر کوئی آدمی اس سے استناب کرتا ہے تو اس کے لئے بشارت یہ دی گئی ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے بلکہ ایک اور بھی روایت آپ دیکھتے چلیں صحیح مسلم کے ایک روایت ہے ایک صحابی ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں بڑے بزرگ صحابی ہیں ان کا مقام یہ تھا کہ جب یہ راستوں میں چلتے تھے تو فرشتے ان کو سلام کرتے تھے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے پہنچے ہوئے صحابی تھے کہ فرشتے ان کو سلام کرتے تھے لیکن انہی کے بارے میں حدیث صحیح مسلم میں کہ فرشتے ان کو سلام کرتے تھے لئنہو لا یکتوی چونکہ وہ جلانے کے ذریعے علاج نہیں کرتے تھے یعنی وہ زمانے میں بہت سائے لوگ تھے جو علاج کرتے تھے جلا کے لیکن یہ عمران رضی اللہ عنہ یہ اس علاج کو پسند نہیں کرتے تھے اور بھی ان کی اور بھی خوبیاں تھی جن کی وجہ سے فرشتے ان کو سلام کرتے تھے لیکن انہی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبیہ بھی تھی اس کے علاج کے لیے جلانے کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن ہوا کیا فَلَمَّا اَقْتَوَىٰ ایک مرتبہ انہوں نے جلانے کے ذریعے علاج کرا لیا تو جیسے ہی علاج کرایا فرشتوں نے اسی وقت ان کو سلام کرنا بند کر دیا اور فَلَمَّا تَرَقَ الْاِقْتَوَىٰ بعد میں ان کو جب احساس ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا یعنی جائز تو ہوا لیکن مناسب نہیں تھا یہ تو انہوں نے پھر جلانے سے علاج تر کر دیا یعنی اپنے آپ کو پابند کر لیا کہ اب وہ جلا کر علاج نہیں کریں گے جب انہوں نے دوبارہ یہ عادت اپنا لی تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ عادت تسلم علی فرشتے دوبارہ ان کو سلام کرنے لگے تو اس حدیث سے بھی ہم کو پتا چلتا ہے کہ کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے اس لئے کل ملا کر خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی آپشن نہیں ہے ایک ہی آپشن بچا ہے کہ جلا کر ہی علاج ہو سکتا تو یہ آپشن آپ چون سکتے ہیں آپ کے لئے جائز ہے لیکن آج میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں یہ کہنا کہ جلانے ہی سے علاج ہوگا یہ مناسب بات نہیں لگتی ہے جانا چاہیے کیونکہ اگر آپ یہ علاج چونیں گے تو جائز تو ہے لیکن بہت ساری فضلوتوں سے محرومی کا باعث بھی ہے اس لئے یہ مناسب علاج نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا